بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمان عباس آپ میں ریڈیٹر چینل دیکھ رہے ہیں آج کا دن ناظرین بڑا ہی امپورٹنٹ دن ہے اس لیے کہ آج تیس تاریخ ہے اور آج ہی الیکشنی سیلیل کے مطابق کاغذات این امدت کی پر جو سکروٹنی تھی جو جانچ پرطال تھی وہ سلسل آج مکمل ہونا ہے اور تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کے سکروٹنی کے حوالے سے معاملات ان کے ابھی تک رکے ہوئے ہیں فیصلہ اس پر آجانا ہے اور کیا طریقہ انصاف کے ایک ہزار کینیڈیٹس کو ڈسکوالفائی کر دیا جائے گا سکروٹنی کے عمل میں اور ان کا ہوگا کیا آپ کو بتائیں گا آگے چل کے ناظرین سندن جعوید کی جو نظربندی تھی اس کا نورفکیشن واپس ہویا ڈی سی کی جانب سے اس کی کیا وجہ ہے اور پی ٹی ہے کہ کون کون سے لوگ مراد سعید سمیت الیکشن کی دور سے فی الحال باہر ہو چکے ہیں کچھ کا فیصلہ آ جانا ہے اس پر بات کریں گے اور حدیجہ شاہ دو سو پچیس دن کی قید کرتے ہیں کے بعد اپنے گھر پہنچ گئی ہیں یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہی ہیں اور ایک اور امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ ہے نون لیگ کی کیمپ کے اندر نون لیگ کی کیمپ کے اندر اتنی شدید تشویش پائی جاری ہے جو ریسنٹلی پاکستان تیاری کے انصاف کی فیور میں کچھ دو تین چیزیں ہوئی ہیں اس سے اتنے ڈرے ہوئے کہ ایک فیصلہ بھی تیاری کے ساتھ کے خلاف آ جائے نا تو بس واہ بھیلا مات چاہتا ہے آپ سے ریکویسٹر کے طرح کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو پسندے تو لائک کریں اور بیل آئیکنٹ پریس کرنا نہ پھولیے گا اپنا فیڈ بیک کومنٹ سکیوں میں ضرور دیں اچھا آپ آہ سب سے پہلے جارہ بات کرتے ہیں پاکستان تیاری کے انصاف کے آہ ایک ہزار سے زائد کینڈیٹس کے ڈسکوالیفائی ہونے کے خدشے کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے آج چونکہ سکروٹنی کا عمل ہو گیا مکمل اور آہ شام تک جو ہے سکروٹنی کے نتائج سکروٹنی کے بعد کے جو اناؤسمنٹ ہے آروز کی جانب سے وہ کر دی جائے گی کہ کون کون سا بندہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہے اور کون کون سے بندے کو سکروٹنی میں کلیر نہیں کیا جا رہا آپ کو یاد ہوگا میں آج سے پانچ چھ روز پہلے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ جتنے بھی آروز انہیں اوپر سے انسٹرکشنز آئی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ آپ نے جانچ پرتال کا عمل بہت بھی سٹرٹ رکھنا ہے یعنی سکروٹنی کا عمل جو ہے وہ بہت بھی سٹرٹ رکھنا ہے بہت اس میں سختی رکھنی ہے تو اس میں یہ تھا کہ پانچنا تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو ہیں تحریک انصاف کے بہت سارے کینڈیٹس پہلے انتخاب پہلے ان سے بیلن پیپر چھینے جاتے رہے پھر بلا چھین لیا گیا اب جو معاملہ ہے اس میں تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے کینڈیٹس جو کہ تگڑے کینڈیٹس ہیں ان کو سکروٹنی کے عمل سے بلکل باہر کر دیا جائے گا اور وہی ہو رہا ہے مراد سعید کو باہر کر دیا گیا ہے انتخابات کی دوڑ سے قاسم سوری کے کاغذات نمزدگی مصرد ہو گئے ہیں اور آج بہت بڑے پیمانے پہ انناؤسمنٹ سانی ہے اور تحریک انصاف کے رہنما امیر نیازی کے مطابق امیر نیازی نے یہ دعویٰ کیا ہے اس خدشے کا ذار کیا ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً ایک ہزار سے زائد ایک ہزار ایک بہت بڑا فگر ہے ٹوٹل تحریک اصاف کے چونتیس سو لوگوں نے نومینیشن پیپرز فائل کیے ہیں نون لی کے اکتیس سو ہیں پی ٹی آئی کے چونتیس سو ہیں لیکن چونتیس سو میں سے یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تقریباً ایک ہزار بندے کو آج تحریک اصاف کے ڈسکواریفائی کر دی جائے گا سکروٹنی کمل سے نکال دیا جائے گا یہ خدشے کا اظہار کون رکھتا ہے کہ پاکستان تحریک اصاف کے جن لوگوں کے نومینیشن پیپرز آج مسترد ہوں گے یہی آروز مسترد کر دیں گے نومینیشن پیپرز پھر یہ لوگ جائیں گے اپیلے کریں گے میں آپ کے سامنے ذرا شیڈیول بھی رہتا ہوں شیڈیول ہے کیا ایکزیکلی کیونکہ جو انتخابی شیڈیول تھا اس کے مطابق تیس بارہ دو ہزار تیس تک کو آہ لاسٹ جیٹ آف سکروٹنی ہے نومینیشن پیپرز کے والے سے اس پہ آج انانسمنٹ ہونی ہے پھر کل سے شروع ہو جائے گا تین جنوری دو ہزار چوبیس تک اپیلیں یعنی جو آروز کے فیصلینگوں ان کے خلاف اپیلیں دائر کی جائیں گی کینڈیڈیٹس کی جانب سے کسی کے اقاضات منظور ہونے کے خلاف یہ اپیل کر سکتے ہیں کسی کے اقاضات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف یہ اپیل وہ دس تاریخ تک اپیلوں پر فیصلہ کر دیں گے بھائی کہ آیا یہ بندے کے نومینیشن پیپرز ٹھیک ایکسپٹ ہوئے ہیں اگر اس کے ٹھیک ریزیکٹ ہوئے ہیں کسی کے یا غلط ہوئے ہیں اس پر فیصلہ آ جائے گا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ جائیں گے اپلیٹ ٹریبونلز کے اندر معاملہ جائے گا تو وہاں سے متعدد تحریک انصاف کے جو لوگ جنہیں اس کو عرفائی کیا جا رہا ہے اس کھٹی کے بند سے نوک آؤٹ کیا جا رہا ہے ٹیکنکلی یہ لوگ واپس آ جائیں گے یہ دوبارہ انتخابی میدان میں واپس آ جائیں گے ان میں سے میجورٹی میں بڑی تعداد میں واپس آ جائیں گے اور کئی بڑے نام بھی واپس آ جائیں گے کیونکہ الیکشن کی دور پر دوبارہ سے شامل کر دیے جائیں گے اچھا اس میں آہ پھر ریوائی جسٹ آف کینڈیٹ چھپنی گیارہ کو اور آہ بارہ کو نومینیشن پر واپس کوئی بھی کینڈیٹ اگر لینا چاہے وہ لے سکتا ہے کورنگ کینڈیٹ پر واپس ہو رہا تھے واقعی لوگ واپس لے لیتے ہیں تو تیرہ جنوری کو پھر الیکشن سیمبل جو ہیں انتخابی نشان ہیں وہ لاؤٹ کر بھی جائیں گے تو تیرہ جنوری سے پہلے پر پاکستان تیاری کے ساتھ کے بلے کے انتخابی نشان کے بارے سے بھی فیصلہ جو ہے وہ کہیں ہیں کہیں ہو جانا ہے اس پہ آپ آپ کو پچھلی ویڈیو اندر بتا چکے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہ جائے گا پشابہ رائے کورٹ میں اپیل دائر کرے گا ڈی بی میں جائے گا اپیل ڈیوین جل بیچ کے اندر اور وہاں سے پھر جو بھی فیصلہ تھا اس کے خلاف اگر نہیں آتا ہے الیکشن کمیشن کے فیور میں وہاں سے سپریم کڑا فاکستان جلا جائے گا اچھا یہ کیسی عجیب بات ہے میں کل اس پر بات کر چکا ہوں مختصر اپنی رائے دے کے آگے آگے نکل جاؤں گا کہ الیکشن کمیشن پاکستان ایک آئینی دارہ ہے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بلے کا اندخابی نشان دینے کا وہ ایزا جیوری الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا ہے کبھی بھی عدالت کوئی کسی فیصلے کے خلاف اوپر والی عدالت میں اپیل کر کے نہیں جاتی بلکہ جو فریق ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اس کیسے فریق کون ہے اکبر شیر بابر دوسرا فریق کون ہے پاکستان تیری کے انصاف اکبر شیر بابر کا بنتا تھا اوپر جا کے وہ اپیل کرتا ہے الٹا اس فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن ہے پاکستان جو جیوری تھا وہ خود ہی جا کے اپیل کر رہا ہے this is very strange and very میں سے کہوں گا کہ embarrassing for الیکشن کمیشن ہے پاکستان اور بڑا یہ ایک strange اور بڑا ایک عجیب معاملہ ہے کہ بھئی الیکشن کمیشن ایک فریق کے طور پر جو ہے وہ ایک جیوری فیصلے لے کہ اپنے ہی فیصلے کو لے کے وہ اوپر جا رہا دارت کے اندر اپیل کرنے کے لیے ایک آئینی دار ہوتے ہوئے ریشنگ مشین کا کام یہ نہیں بنتا تھا اصلا بہتر آگے خبر کو لے کے بڑھتا ہوں کیونکہ خبریں کافی زیادہ ہیں اور ایک جناب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تیری کے ساتھ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے وہ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ دو تاریخ کو چونکہ دو جنوری کو میاں نواز شریف کی تا حیات نائلی کے دوسرا فیصلہ جو ہے جناب وہ الیکشن ایک دوہزار سترہ کے بعد الیکشن ایک میں دوہزار تیس میں ایک ترمیم کی گئی تھی جس میں یہ رکھا گیا تھا کہ اہلی کے جو مدت ہے وہ پانچ سال ہوگی میکسیمم جہاں مدت منچن نہیں ہے تو اس حوالے سے وہ کہتا ہے میاں نواز شریف کی پانچ ساتھ سزا مکمل ہو چکی ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے مکمل طور پر الیجیبل ہیں تو اس پہ یہ معاملہ چاہ گیا سپریم کورٹ فاکستان میں میں آپ کو بتا چکا ہوں رہی کہ اتر میناللہ صاحب اور قاضی فائنس اسے صاحب اپنے اس پہ مائنڈ دے چکے ہیں کہ بھئی اس پہ تو پارلیمنٹ کی جو رائے ہے وہ مقدم ہونی چاہیے پارلیمنٹ جب قانون بنا چکی ہے کہ نائلی کے سزا پانچ سال ہے تو وہ پانچ سال ہی ہونی چاہیے یہ تاہیات نہیں ہونی چاہیے قاضی صاحب نے بڑی مثالیں دی تھی کوئی قتل کر دیتا ہے کہ کوئی کیا کر دیتا ہے اس کی سزا کتنی ہوتی ہے تو دونوں اپنا مائنڈ دے چکے کہ سزا پانچ سال ہی ہونی چاہیے کیونکہ میناللہ شیف کے نومنیشن پیپرز بھی ایکسپٹ ہو گئے وہ بھی کل چیلنج ہونے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو تاروں کے پاسنا تیری کے ساتھ میناللہ شیف کے نومنیشن پیپرز کی ایکسپٹننس کچھ چیلنج کرنے جا رہی ہے کہ بھئی یہ بندہ تاہیات ناہل تھا سکسٹیٹو بانے پر کوئی ترمین کی نہیں گئی ایک الیکشن ایٹ کی بنیاد پہ اس بندے کو کیسے الیکشن لڑنے کی ازادت دے دی گئی ہے دوسرا اس میں اب یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ تو چیلنج ہوں گئی ہوگی لیکن پی ٹی آئی نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ دو جنوری کو فریق بنے گی نہیں یہاں بھی نوازشن پیپرز کو چیلنج کرے گی اور دو جنوری کو جو سپریم کڑا پاکستان نے سنا جائے کا کیس آہ نائلی تاہیات ہے یا پانچ سال اس میں بھی تحریک کے سابتے فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے باقی آہ خدیجہ شاہ دو سو پچیس دن کی قید کرنے کے بعد اپنے گھر پہنچی ہیں گزشتہ روز اور فیملی کے ساتھ تصویر بھی ان کے سامنے آئی she was very excited آہ لیکن اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ آہ جو سنم جعوید ہیں ان کی بھی نظربندی کا نوٹفیکشن بی سی نے واپس لے لیا اب سنم جعوید کا لٹ رہی ہیں سنم جعوید الیکشن لٹ رہی ہیں جس کے خلاف لٹ رہی ہیں ایک حلقہ میں نواشری کے خلاف ان کا پہنگ الیکشن لٹنے کا اور دوسری حلقے میں وہ مریعب نواز صاحبہ کے خلاف اور تیسے حلقے میں بھی وہ ایک تو وہ مریعب نواز کے خلاف قومی hardened سشماعیدی کی الیکشن لٹ رہی ہیں دوسرا وہ شباز شبازری کے خلاف لٹنے کا ان کے عراضہ ہے تین حلقوں کا انہ کو آگیا کہ ان لٹنا اور یہ بتاہ جا رہا ہے عمران ہان نے پیغام بیجا کہ پھر سنم جعوید کو تین جگہ سے الیکشن لڑاؤ اب سنم جعوید کی جو نظربندی کے اقامات ہیں ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے وہ لے لیے گئے ہیں واپس مرتل قدی کا نوٹفکیشن واپس ہو گیا ہے تو سنم جعوید کی رہائی بھی ایکسپیکٹڈ ہے اور یہ رہائی ایک بڑے کرٹیکل ٹائنک کے اوپر کے جب انتخابات سر کے اوپر ہیں اس رہائی کا ہونا مسلم لیگ نون کے لیے کوئی اتنی اچھی حبر نہیں ہے اور نون لیگ آج کل بہت ڈری ہوئے ہیں یہ آپ کو بڑے وسوق سے بتا رہو کہ نون لیگ آج کل بہت پریشان ہے ایک تو میں پیچھلی ویڈیو کے اندر اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں کہ یہ جو بیانیاں بنیا جا رہا ہے نا دوبارہ سے لادلے بارا اور معصوم بارا اس طرح کے بیانی شکست خورتا لوگ بناتے ہیں یہ پہلے سے ایک جواز انہوں نے گھڑ نا ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو پہلے سے کیا تیار تھے یہ لادلائز کے ساتھ لادلائزم کر کے اس کو الیکشن جتایا گیا ہے تو وہ نا نون لیگ پہلے بھی اسی فریم میں فریم آف مائن میں چلی گئی ہے کہ بھئی عمراندھان کو فیور کیا جا رہا ہے حالانکہ فیور کیا کرنا ہے ووٹ تو عوام نے ڈالنا ہے ووٹ کسی اداریت نے تو نہیں ڈالنے آ کے کوئی ادارہ اگر جتوا سکتا ہوتا تو آج آپ کو جتوا دیتا ہوتا ہے لگتا ہے کہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی نون لیگوں کے والے سے جتنا بھی زور لگا لیں کچھ بھی کر لیں وہی بات ہے کہ آپ انیس کو بیس کر سکتے ہیں سترہ اٹھارہ کو بھی کر سکتے ہیں سترہ کو بھی کھینچ کھانچ کے بیس کر سکتے ہیں لیکن گیارہ بارہ کو بیس کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے تو شاید کسی گن میں آنے کے بجائے کسی کانٹروورسی میں آنے کے بجائے شاید اگلے یہ سورچل ہی ہمارے پالیسی میکر یہ بھائی جو آ رہا ہے اس کو آنے آنے دیں جس کا رائیٹ بنتا ہے ایسا اب اس میں ہو یہ رہا ہے مجھے لگتا نہیں ہے ایسا ہو ایسے کیونکہ وہ ایک بڑی مشہور بات ہے کبر ایک آنے دو ہیں اور یہاں لوگوں کی بہت زیادہ معاملہ جو ہے وہ آگے جا چکا ہوا ہے طریقہ صاحب کو اجازت تو نہیں دی جائے گی ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ نون دی کی کیمپ کو جو لو فولی جو لگلی بہت سے طریقہ صاحب کی حق میں آئیں وہ آپ بڑی پریشانی بڑا استراب ہے یا کہیں امران خان کی واپسی تو نہیں ہونے والی کہیں امران خان کو دوبارہ سے تو نہیں بھیجا جارہا الیکشن کی طرف کہ وہ تکڑے ہو کے آئیں اور الیکشن جیت بھی جائیں غریدہ فروغ کی ساتھ میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے مسلم لی نون کے بہت ہی قریب سمجھی جاتی ہیں اندکہ خدیجہ شاہ کی رہائی نو مہی کے بارے میں عدم ثبوت سرکاری ٹی وی پر پاکستان تیرے کے صاحب کی پریس کانفرنس کی کمر یہ میرے لیے بڑا سٹرینج تھا کہ پی ٹی وی جو ہے وہ لطیف خوصہ صاحب کی اور بریسر گورد صاحب کی پریس کانفرنس لائف دکھا رہا ہے شویب شاہین بھی بیٹھے ہیں انتظار پر جو تھا بیٹھے ہیں لائف دکھا رہا ہے لطیف خوصہ کو تو ٹی وی چینلز کے اوپر لائف کو ہی نہیں لیتا غالباً شاہد کو پابندی بھی رہا ہو شویب شاہین صاحب بھی نہیں آتے ٹی وی چینلز کے اوپر ان کا پی ٹی وی کے اوپر لائف دکھایا جاند کی پریس کانفرنس کا یہ بہت ہی میرے لیے سمجھ سے والا ہوتا چیز تھی یہ دیس سمتنگ ایکسرارڈنری دیس سمتنگ بگ کچھ نہ کچھ بڑا جو ہے وہ ہو رہا ہے اچھا انہوں نے یہ بھی ہائی کورٹ سے بلے کا نشان واپس مل جانا خود عمران صاحب کی قرضات نمضتگی کا جمع ہو جانا پورے ملک پر سب سے زیادہ تحریک اصافر قرضات جمع ہونا سرد موسم میں کچھ نہ کچھ برت و پگلی نظر آ رہی ہے پگلتی نظر آ رہی ہے ٹھنڈی ہوایاں چلتی محسوس ہو رہی ہیں بلکہ ہلکی تبدیری مولانا فضل عمان نے کہا پی ٹی کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ایک اس وقت فیر ہے یہ خوف ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو نوندے کی کیمپ کے اندر اور مولانا فضل عمان کی جانے بہت زیادہ شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی بڑے پرشان ہیں بڑے ڈھڑے میں نیدیں اڑی ہوئی ہیں بھئی کہ ہمارے ساتھ پتنی کیا ہوگا اچھا اب اس ساری صورتی اللہ کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی ساری پلاننگ اور پالیسی بنا رہے تو جو میں بات کہا تھا بیانی انہوں نے بنانا کوشش رکھیا کہ لادلے والا معصوم والا وہ اسی لیے بنا رہے کہ بھئی کل کوئی یہ مراندھان جب پی ٹی آئی لیکسن جیت کیا گئی تو ہمارے پاس کہنے کو چلے کچھ تو ہوگا کہ بھئی یہ کیوں جیت کیا ہے ان کے ساتھ لادلہ پند کیا جا رہا تھا تو لادلہ پند تو یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے ایک بندے کی ساتھ یعنی جو پارٹی کے کوک ہیں بطور ایک الیکشن لڑنا پھر طور پر جو کہ اس تمام پارٹیوں کا حق ہے اس سے اسے محروم کر دینا بھلے کہ انتخاب نشان لینا پھر وہ واپس ہونا انتخاب نشان کا تو بہت ساری انڈیکیشنز ہیں عمران حان کا الیکشن میں آنا الیکشن لڑنا قرقزت نامزدگی کو پر کوئی آہ سکروٹنی میں اس کو روکا نہ جانا ہے عمران حان کے نومنیشن پیپرز اور سکروٹنی کے بعد جب اعتراضات آئیں گے اس میں انہیں آہ مجھے آہ یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران حان صاحب کو وہ نکال دیں گے یعنی کہ سکروٹنی میں کلیر نہیں کریں گے آہ عثمان ڈار کی والدہ ریانہ امتیازدار کو شاید وہ کلیر نہیں کریں گے مراد سہید کے نومنیشن پیپر ریجیکٹ ہو گئے ہوئے ہیں بلال بھوٹا زداری کا فیصلہ آنے لاہور سے وہ بھی آہ جو ہے روکا جا روکا گیا ہوا ہے اس فیصلے پر بھی انہی کے فیصلہ محفوظ ہے پھر عمران حان صاحب کا نیاں والی سے جو نومنیشن پیپرز ہے اس کے اوپر بھی فیصلہ بھی تک محفوظ ہے مطلقہ آرہو کا تو یہ فیصلوں کی آج بھرمار ہو جانی ہے اور آج شام تک یہ فیصلے آ جانے یہ کس سکو الیکشن لنے کی جازت ہے کس سکو الیکشن لنے کی جازت نہیں ہے تو یہ بڑی انٹرسنگ اپڈیٹس ہیں آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ کون کون سے تحریک انصاف کے رانماؤں اور کتنی تعداد میں تحریک انصاف کے رانماؤں کو الیکشن سے باہر کر دیا جائے گا ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا انہیں آج ان کی سکروٹنی کے سٹیج سے انہیں کلیر ہی نہیں کیا جائے گا یہ بڑی اہم اور بڑی انٹرسنگ اور بڑی انٹرسنگ اور بڑی انپورٹن چیز ہوگی جو اسے دیکھنا بڑا ضروری ہوگا تو یہ آج کی اپ ڈیٹس ہیں انشاءاللہ آگلے ویڈیو میں حاضر ہو کر آہ مزید آپ کو خبروں سے اپ ڈیٹ کریں گے جازت دیجئے اللہ حافظ